مہیلہ دیوش کے دن اگر وشف کے آدھی یا آدھی مہیلہوں کو ہم برابر کا درجہ دیں گے تو آپ سوچئے وشف کتنی جلدی ترقی کرے گا اور آج ہمارے دیش کے اندر جس پرکار سے مہیلہوں کا سکتی ارن ہوا ہے چاہے وہ چناو کے معاملے ہو چاہے وہ کسی بھی پرشاسن کے اندر جو جمعہ باری انہوں نے سنبھالی ہوئی ہے اور دیش کی ساکھ کو آگے بڑھایا ہے یہ اپنے آپ میں ایک کبھی ہم سوچتے تھے کہ ایسا ہوتا ہوتا ہے اور آج جس پرکار سے موڈی نہیں ہے جب سے شروع گیا ہے بیٹی پڑھاؤ کا بھیان اس کے اندر آج آدمی شواس جاگہ ہے مہیلاؤں کے اندر بچوں کے اندر بیٹیوں کے اندر اور سب لوگ چاہتے ہیں کہ چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو آج وہ گھڑ کی شان ہوتی ہے کیونکہ آج پریوار ایک بہت چھوٹا رہ چکا ہے اور ایسے سمیں میں بچوں کا پڑھ جانا اچھے پد پہ پہنچ جانا ہر ماں باپ کا سپنا ہوتا ہے اور جس سے سپنا تو ماں باپ کا پورا ہوتا ہے اور دیش کی ساکھ بھی بڑھتی ہے سماج کی ساکھ بھی بڑھتی ہے اور آج ہم گرب سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو ہمارے لئے دونوں ایک سمان ہیں وہ پرانی پرتھا جو ہے کم ہوئی ہے اور یہ وشواس آنے والی پیڑی کو بھی آگے بڑھانا چاہیے ایک بار پنے میں مہیلہ دیوز کے بار پر سب بہنوں کو ماتوں کو اپنی اوہت شب کامنائے دیتا ہوں آج انتراسٹریا مہیلہ دیوز ہے اور میری شب کامنائے میری بہت بہت عبینندن اور بڑھائی دیش کی اور ہمارے وشو کی تمام مہیلہ شکتی کو کہ وہ آگے بڑھیں اور جس پرکار سے ہر چھتر کے اندر وہ نینے مقام حاصل کر رہے ہیں اسی پرکار سے اسی گتی سے وہ آگے بڑھتے رہیں میری بہت بہت شب کامنے